hi guys assalamualaikum welcome back to the channel i hope you're all doing good you'll be quite in best of your mood inshallah taala آج ہی 11 ستمبر 9 11 ہے آج اور ali بھائی کی آج بلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو آج ali بھائی کی بلوگ میں ہم لوگ رات کو نکلے ہیں باہر کچھ دن کو کام تھے کچھ میٹنگ زیادہ ali بھائی نے بھی کرنی تھی میرا بھی کچھ کام تھا تو وہ ہم کر رہے تھے میں نے اس لیے آج بلوگ آن نہیں کیا لیکن رات کو ابھی ہم ڈینر کرنے جا رہے تھے اور کروزنگ کر رہے ہیں اور کروزنگ کس پہ کر رہے ہیں پرائیوٹ جیٹ پہ سو یہ انفینیٹی کیو ایکس ایٹی جو ہے اس کو میں پرائیوٹ جیٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب انفینیٹی لانچ کی تھی نا جب یہ کیو ایکس ایٹی لانچ کی تھی انفینیٹی نے تو انہوں نے اس کی ٹیگ لین یہ رکھی تھی کہ روڈ لیگل پرائیوٹ جیٹ اس طرح کر کے اور ہمارے ساتھ جی چھوٹے لی بھائی ہیں بڑے لی بھائی ان کے پیچھے چھوٹے لی بھائی ان کے پیچھے چھوٹے لی بھائی انہوں نے کہا کہ جی آج جیٹ صاحب کی سالگی رہا ہے تو آج جو ہے نا پوری رات ہمیں پارٹی کرانی ہے پوری رات ہمیں کٹھی رہیں گے ہماری ہم نے پہلے کہا تھا ہماری کون سی پارٹی ہے مافی کونٹروورشل کل پارٹی حلال تو لیکن پارٹی ہے اور یشی بھی ہے لیکن اونلی حلال بات یہ ہے کہ ہماری اصل میں کیا لی بھائی پارٹیاں پارٹیاں یہ چیزیں ان کو ریس دو 5.6 لیٹر ہے کھانا کھانے کے لیے ہم جا رہے ہیں جمیرہ جمیرہ میں جا رہے ہیں ہم ارز لبنان ڈیٹ ایس ای ویری پریمیم لیبنیز کزین ریسٹورنٹ ڈی ریزن ٹو گو دیر اس کے لی بھائی کا بڑا وہ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی او تو ہی شروع کارنا ہے جتھوں گال موکی سی یہ ہے جی پرائیویٹ جیٹ باہر سے بسیکلی یہ نیسان پیٹرول جیسے کروزر اور لیکس کا ڈیفرنس ہے نا لیکسز پریمیم ویریانٹ ہے تو انفینیٹی جو ہے وہ نیسان کی پریمیم ویریانٹ ہے ہم آئے کافی لیٹ ہے بارہ بجے کے بعد آئے ہیں اور دھائی بجدہ کی رسٹورنٹ کیا ٹائم ہے اوپن ہے راشی اس ٹائم کام ہے کیونکہ یہ ویگ ڈیز ہیں لیکن جی علی بھائی اندر بیٹھتے ہیں نا ماشاءاللہ دیکھیں فریش بریڈ آگی ہے جو بھی بیک ہو رہی تھی فتوش سیلیڈ بگوائی ہے اور اس کے ساتھ ہمس ہے ہمس بہت بیارہ لگ رہے ہیں اور اولیس اولیس جو ہے یہ میڈیٹرینین ریجن بھی اور جو میڈلی اسٹرن کھانے ہیں مطلب لیبنیز ٹرکیش سیلیان یہ کالا ریجن سے لے کے جو میڈیٹرینین سی کے ساتھ ساتھ کرنے ہیں ان کے چیزیں کھانے لوازمات اور لیبز کے بغیر انکمپلیٹ ہیں ایسا ہمس بھی ہے نا ایسا ہمس میں نے نہیں نایا وقالے میں نے اتنے سالوں میں سب سے بیس ہمس مجھے گئی بیس چیز اور یہ سلافل آگئے ہیں اس کا جوڑا ہے پکلز آگئے یہ ہمارا اس کا مپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد مین کورس میں میں نے اس کو مکس کر لے یہ فلافل ہے یہ مجھے بہت پساند ہے یہ میں سب سے مہتیس کرتا ہوں اس کے ساتھ یہ سوس بھی ہے بھائی اگر یہ نہیں کھایا تو کچھ نہیں کھایا سب کچھ کھانا ہے بھائی کم بات نہیں بات ہے بیسٹ فلافل بیسٹ بیسٹ فلافل یہاں ہماری ماشااللہ اگل یہ ایک سپیشل میکس گرل میرا حری نے ہمیں سپیشل میکنے کیا یہ پر یہ ہی کھانا ہے دیکھیں کہ یہ نکل دے ہیں جن پر نہیں نکل گا یاہاہ ایک دم جیسی چمکیہ دے آپ میں نے نظر آیا ہے وہ خوبصورت 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 سوال لکشتی یار فریش یہ شوارما بہت بیسک چیز ہے لیکن ہم نے اس لیے مبایا کہ ان کا لیبنیز کوزیم پریمیم ٹیسٹ بہت اعلا ہے کوالٹی بہت اعلا ہے تو بیسٹ شوارما بھی ٹرائے کریں آپ باہت بھائی تو بہت 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 میند تھی آپ بہت میند سے اٹھے گاڑی میں بیٹھے گاڑی آپ نے باہت بھی آئی بھائی تو بھی ایسے ہماری بے خلوق مباری بھائی تو بھائی خوبصورت خیلوق پہلے ہم چال رہے تھے سی این جی پہ اب ڈال گیا ہی اکٹین اب ڈال گیا دراصل پٹرول سپر سے اکٹین بوسٹر بھی ساتھ ڈالا گیا ہے آپ کو چکے اس تیسٹ تھا پہ پتہ نہیں پر ڈزیان کینہ سوڑا ہے ڈزیان کینہ سوڑا ہے نہیں نہیں آر کالٹی مو سے بول رہی ہے کھانے میں نفاس ہے تھے ریشتورنٹ اب باندھ ہونے کو ہے ایک ڈیٹ بجے کا ٹائم ہوگا ہم باہر بیٹھ کے چائے وائے پی رہے تھے اور یہ دیسٹن کروسنگ کی جگہ تو یہاں پہ گاڑیاں سلو ہوتی ہیں سنگل سے پھر جاتے ہیں دس منٹ میں پتہ نہیں کتنی گاڑیاں یہاں سے گزر چکی ہیں دبائی میں ایسے لگتے ہیں جیسے وہ برسات میں کیڑے نکلتے ہیں اس طرح گاڑیاں نکل کے مزراتیز بینٹلیز پورشیز ہر گاڑی ایسے لیکن یہاں پہ ریسٹرون کے باہر بڑے مزیگر سین ہے آرام سے کرسے میں بیٹھے ہیں لائٹس سے میوزک ارپے ارابک میوزک چلے ہیں لیکن آپ گیس کریں کہ مجھے سب سے زیادہ کونچھ ہی گاڑیوں کو گزر دوئے دیکھ کے خوشی ہوتی ہوگی دیکھ کے مزا آتا ہے یہ نسان پیٹرولز اور لینڈکوزرز آر مر دو بیسٹ فرنڈز ایڈونٹ ہی ایکسپیریننس لینڈ نسان پیٹرول لیکن اٹریکٹ کرتی ہے لینڈکوزر is the first love اور ایسیو بیس کم پرست اور اسی لئے آج ہم وہ کیو ایکس ایٹی چلا رہے ہیں جو کہ پریمیم نسان پیٹرول ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بل آگیا یار جت سب کیا بنائے بل بل لیا سی کھوڑا سا اچھا بیسے میں سمجھ رہا تھا زیادہ بنا ہوگا میرا گیس تھا چار سو پلاس چار سو پلاس اللہ ہو با کپر اور با سا پیٹرول ہے با سا تکہ بیسے تکہ بیسے سپورٹ کارز لیکزری کارز وہ ان کا سین نہیں ہے وہاں وہاں سین رہاں وہاں سین رہاں ایسیو بیسے لیکن سین رہاں اس کو ایک خصوصی محبت ہے اس لئے میں جز بات میں آگے کہہ دیتا ہوں یہ پیویٹ جیٹ کے انٹیریر اس کے اندرہی اس اس نوٹ 3 سیٹر میڈل سیٹ جو ہے وہ 3 سیٹر نہیں ہے یہ فیکس کمپارٹمنٹ ہے ایک سیٹ اس طرف ایک سیٹ اس طرف پرابر بزنس کلاس ہے یہ فرس کلاس نسان پیٹرول ہے کروزر بھی چلاتے ہیں یہ زیادہ بڑا بڑا کیوں لگ رہے ہیں اس کا سائز بڑا ہے مطلق کہ وہ ببلی ببلی شیف ہونے کی ویسے جم بہت بڑا ہے مجھے لگ رہے ہیں نہیں لگ نہیں رہا اس کا سائز باکہ اس سے بڑا ہے اس کا سائز بڑا ہے اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں دونوں سائزوں سے ایک ایک انچ بھی بڑا ہونا وہ بہت بڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ سارا بیچ ہے برجل عرب یہاں ہی سے نظر آئے گا ہاں دیکھیں اب یہ دیکھیں لوگوں کو دکھائیں اسلی ڈیفنس میں گاڑیاں کونسی کھڑیاں مردانہ گاڑیاں گھڑیاں اب یہ پیس نہ دیکھیں اب یہ دیکھیں پیس نہ ہوں پیس نہ کریں پیٹرول 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 آدم پیٹرول آدم پیٹرول بیگ پیٹرول چھوٹا اینجن جو ہے نا وہ نری شرب ہندگی ہے آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں میں آج کل کرتا ہوں میں تو تب سے اتفاق کرتا ہوں اوہ پایی آئے 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 یار اتنا بڑا ٹرک ہے چک کے بیجے مارتا ہے اس کا آئے ہم نے یہاں پہ آکے ٹی بریک لیا چائے پکڑتے ہیں کھانا تو اتنا مزے ہے کھایا لیکن میری ایک عادت ہے جب بھی ہم ٹریکلنگ میں ہوتے ہیں ٹرپ پہ ہوتے ہیں یا پہلے جب میں بلوگز نہیں بھی برہتتا ہمیشہ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں تو گاڑی پاک کریں روڈ کے سائٹ پہ یوزیلی یورپ میں اور آفٹریلیا میں اس طرح کے سینس بڑے مزگ ہوتے ہیں آپ چائے لو کوفی لو گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو گاڑی کی فیل لے رہے ہو اگر گاڑی پیاری اس کو دیکھ رہے ہو جیسے یہ گاڑی ہوگی سمسنگ سپیشل پاکستان میں بھی جب میں ٹریول کر رہا ہوں کہیں پہ بھی میں رکھتا ہوں جب اپنے گروزوں پہ کر رہا ہوں میں کبھی اس کو آگے سے جا کے دیکھتا ہوں کبھی پیچھے سے دیکھتا ہوں کبھی لیف سائٹ سے کبھی رائٹ سائٹ سے کبھی رائٹ سائٹ سے that's.. I love to do it اور ابھی چائے پیوں گا ساتھ ساتھ انفنیٹی کو دیکھوں گا enjoy کروں گا انفنیٹی کا انجن ایک دم جو اٹھاتا ہے ایسے لکھتا ہے اے تری اٹی اوڑا رہے ہیں that is.. amazing thing مجھے تو بھائی اس کیلئے لگتا ہے دبائی میں you have so much to do the city has something to offer for everyone and then جو چیز آپ کو offer کر رہا ہے اس میں بھی highs and lows you have فل range گاڑیوں کا شوق پورا کرنا ہے آپ نے پانچ ہزار درم سے لے کے you go like پانچ کور درم تک بھی جا سکتا ہے آپ کو ہٹیلز کا luxury کا شوق ہے دنیا میں سب سے best value for money affordable luxury starting from like two star one star five star seven star آپ کو یہاں ملتا ہے کھانوں کا شوق ہے ریسٹورنٹس کا شوق ہے دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو food variety یہاں پہ ملے گی because majority of the nations around the world وہ یہاں رہ رہے ہیں کام کر رہے ہیں ریسٹورنٹس ہیں حلال food کے اندر کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں دنیا میں جہاں پہ بہت زیادہ international food ملتا ہے لیکن ان میں حلال اور دوسری complications آجتی ہیں یہاں پہ تو like you have unlimited variety you name the country that is the biggest dubai mall basically دنیا کا سب سے پڑے shopping mall ہے لیکن مجھے ایسا فی لگتا ہے کہ dubai itself is a mall اب کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لو کہ اس کی سب سے مزہدار سب سے huge variety آپ کو یہاں ملے گی دوبائی کے اندر ہمارے جیسے بندے کو گاڑی cruising roads کیونکہ اگر آپ صرف دوبائی کا architect infrastructure دیکھیں تو roads کا جو network ہے classiest in the world and then you are driving on road شیخ زیاد جا رہے ہو آپ کو لگتا ہے کہ ایک scenic roller coaster رائیڈ کے اوپر ہو سڑک کے اوپر 170 catwalk کرتے ہوئی گاڑیاں آپ کو colorful چیزیں نظر آتی ہیں and then you drive آپ خود اپنا جو ڈرائیڈ کر رہے ہو گاڑی اس مشین کو انجوائے کرتے ہو ڈرائیڈ کو انجوائے کرتے ہو ڈرائیڈ کو انجوائے کرتے ہو ترکی کچھ ملتا ہے ترکی کچھ ملتا ہے ترکی کچھ ملتا ہے کیا کیا چیزہ بنا دی ہے انسان میں جہاں سے یہ بیلڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے جتنا یہ یہاں ہے اس سے ڈبل اس طرف ہے دن دو کرو اسے تھرسے جاتا ہے جس طرح گاڑیوں کے موڈل نہیں آتا ہے انہوں نے ہر سل بیلڈنگ ہے نئے موڈل پر رکھی ہوئی ہے ایک سل بھی آج دیکھی ہے سل بھی لگ رہی ہے سل نہیں لگ رہی ہے انریل لگ رہی ہے انریل لگ رہی ہے پلان کرتے ہیں ایتر آنے کو موسیقی جو جی اس چاڑی ہم نے پاک کی ہے یہاں پہ at this point we will end the vlog لیکن we will not end the night اور مقصد میرا آپ کو یہ دکھانے کا تھا اور گاڑی ہم نے دیکھیں جی کس جگہ پہ آ کے پاک کی ہے یہ پام کا جو جو لاسٹ روڈ ہے on this side atlantis تھا اور یہ دوسری سائٹ پہ ایک اور end ہے یہاں سے سامنے آپ کو جی بی آر کا ویو آتر ایک سکائی لینڈ نظر آ رہی ہے یہ ایڈریس ایڈریس کے پیچھے وہ ادھری کئی بیلڈنگ ہے روف کی جہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کو کیا بولتے ہیں یار میں بھول گئوں باس یہ لاک تو نہیں ہو جائے گی لاک تو نہیں ہوگی جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہے اب ڈر لگتا ہے توبہ 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 اچھا جی یہ دیکھو انفینیٹی ہے اس سائٹ پہ اور یہاں پہ بڑی مزیدار چیز کھڑی ہے LC 300 ہے اور لفٹڈ ہے LC 300 بھی آپ کو چیک کرائیں گے اس کا بھی ایکسپیرینس کرانے ہیں ہاں ساؤنڈ بہت مزے کا ہے اس کے انجن کا جب کیک ڈاؤن کے ساتھ رو رہا ہے وہ بھی بہت مزے گا چھوٹا تھوڑی یہ بوئنگ کا انجن لگیا 40-50-600 so guys that's it thank you so much آج کا vlog اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنا چھوٹا بنا یا کتنا لمبا بنا لیکن شروع لیٹ کیا تھا رات کو اور رات جو ہوتی ہے دبائی کی وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے آپ کو کہ man made اگر آپ نے چیز انجوائی کرنی ہے تو دبائی کے tracks پر آپ کو ڈرائیف کریں ایسا لگتا ہے کہ فارمولا وان کا track but you have to stay in these speed limits so thank you so much take good care of yourself see you very soon and view check کریں بھائی آپ view دیکھیں خموشی سکون peaceful no one around walking track بنا ہوا ہے اب یہاں پہ ہم کرتے ہیں باتش آتے ہیں اور اس کی light تلگی جس کا کیا بولتے ہیں اس کو یہ دنیا کے سب سے بڑا ہے جس میں جھولے لیتے ہیں کیا بولتے ہیں وہی بات ہے جو میں کہہ رہا تب میں vlog ختم کرنے کا دلہ نے کہہ رہا every turn every corner in Dubai has something special to offer the same skyline پیچھے اس کا اور view آرہا تھا پاس آرہ اور view آرہ ہے and this is just the best okay guys take care ملتے ہیں کل انشاءاللہ